آپ سب کو جو ہے بتائی جائے گا جی جنار اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ یہ دیں ہیلپر کو یعنی ایک کلارک ہوتا ہے نا کلارک کے اوپر جو ایک سینئر پوسٹ ہوتی ہے اس کو اسسسٹنٹ آیا اس اینڈ جی ایڈ کا مطلب ہوتا ہے سرویس اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن سی پارٹ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے سبائی حکومت اس کا جو ایسے جنار کوئی بھی سبائی حکومت ہوتی ہے نا اس کا جو دفتر ہوتا ہے نا وہ کس کے انڈر چلتا ہے وہ تلتا ہے سرویس اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن اگر وزیرالہ پنجاب میں کوئی نوٹیفکیشن نکالنا ہے تو وہ بیتی ہیلپ آپ سرویس اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن دیکھوارتا ہے یعنی آپ کی جو پوسٹنگ ہونی ہے اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی سیول سیکٹری ایڈ پنجاب کے اندر پوسٹنگ ہوگی اس کے علاوہ جو ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے چیف سیکٹری ہوتا ہے یا جو سیکٹری ہیں جو گورنمنٹ ای پنجاب کی سیول سیکٹری ایڈ پنجاب ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی اپنائنمنٹ ہو سکتی ہے جس بندے کو آواز کا ایشو ہو تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آواز جی جناب چیٹ کے اندر بتا دیں آواز کا ایشو ہو یا پھر آپ کو اس کا ایشو آ رہا ہے تو آپ بتا دیں جی جناب وائس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنا جو والی امیاز کو زیادہ کرنے انکریز کرنے کیونکہ میرے پاس آواز بلکو کلیر آ رہی ہوں جب کلیکٹ آن آڈیو بکن یہ دبل کلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھے جی اچھے تھی ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر نیٹ کا ایشو چال رہا ہے لیکن میرے خیال میں آج میں صحیح ہونا تھا تو آج میں گھو بھی گیا ہوگا تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری کلاس کی پر آپ پر ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے ساتھ اور ریکارڈنگ بلکو کلیر ہوتی ہے اور آپ کو بلکو صحیح نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو جناب ہم وقت کو ضائع کی ایک بیار آگے جلتے ہیں اسسسٹنٹ کا جو فری سیمنار ہے ہماراں تو اسسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے یہ جناب پھر سے پہلے اس کے انڈرڈکشن کرواتے ہیں اگر آپ اسسسٹنٹ بھرتی ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ ضرور جناب اپنے مقصد میں اکرام بھی آگے اسسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے یہ جناب جو حکومت پنجاب کا سیول سیکٹریٹ یعنی حکومت جہاں بیٹھتی ہے وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہوگی اس کے علاوہ اگر سوت پنجاب والی سائیڈ پہ جیسے ملتان میں سوت پنجاب سیکٹریٹ بنو گا ہے باہر پور میں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے مطلب وہاں پہ بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جی جناب آپ بتائیں عواز ابھی بھی کلیر نہیں آ رہی کیا آپ کو عواز ابھی بھی کلیر نہیں آ رہی چلیں تھوڑا سا ویٹ کریں یہ ابھی سیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ سٹارٹ تھوڑا لیتا ہے اس کے بعد نہیں لیتا ہے اسسسٹنٹ کا جناب انٹرڈکشن کرواتے ہیں اسسسٹنٹ جو ہے یہ جناب جو پوسٹ ہے یہ پی پی ایسی کے طرح آپ کلیکٹ ہوں گے اگر آپ دس سے بارہ سال اگر آپ سرویس کر لیتے ہیں دس بارہ سال کے بعد آپ کی پرموشن ہو جائے گی جناب سیکشن اپیس ہے سیکشن اپیسی کے بعد دو تین سال بعد اگر آپ مزید ملک کرتے ہیں آپ کو ٹیگ لگا جاتا ہے پی ایم ایس اپیسی پی ایم ایس اپیسی پیسر پاہ جاتے ہیں پی ایم ایس نہیں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی بان سکتا ہے سیکٹری بان سکتا ہے یہاں پر تک کہ اگر آپ ینگ بندے ہیں پچی سال سے پچی سال سے الگ بھگ ہے تو آپ ایڈیشنل سیکٹری سے ایک جا سکتا ہے یعنی یہ بہت پاورفل پوسٹ ہے اگر ایک بندہ مقابلے کے انتیان میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس پوسٹ پر بیٹھ کے آپ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اگر آپ لیکچر آر بھی بھرتی ہو جائے نا کالج میں وہاں بھی ستر بھی سیٹر آرز زیادہ ترقی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر ایک لاکھ سوپر سیکٹی ہے اور آپ پتہ آپ کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے نہیں ہے انکریمنٹ لائے جائے گی اور اس کے بعد مدید لوگوں کا آ جائے گا اچھی جناب جس کو آواز نہیں آ رہی یہ دیکھیں آواز ڈبل کلک آن آڈیو بٹر اچھے جناب ایک بات بتائیے گا مجھے کہ جی جناب آپ بتائیں آواز برکل صحیح ہے آپ بتائیں آواز برکل ٹھیک ہے میسیج کریں گے میسیج چلیں جیناب اگر آپ اسیسٹنٹ برتی ہوتے ہیں اسیسٹنٹ برتی ہونے کے بعد آپ سیکشن افیسر بنتے ہیں سیکشن افیسر کے بننے کے بعد آپ جناب پی ایم ایسر بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھے جی چلیں ٹھیک ہے جناب کب یہ لوگ کلیر آ رہی ہے میرے کہ میں لوگ جو ہے نیٹ کا ایشو بھی ہو گیا اچھا نیکس یہ جناب ہمارے پاس اس کی تھوڑا سی سٹیٹی ہو گئی اسسٹنٹ کے لیے آپ جو ہے کہاں تک جاتے ہیں اڈیشنل سیکٹری تک آرام جاتے ہیں اس کے بعد پیپر کنڈیکٹڈ بھی ٹی پی ایسی ٹی پی ایسی جناب یہ پیپر جو ہے سو نمبر کا لیگا ایم سی کروڈ کا ٹھیک ہے ایم سی کروڈ ٹائپ اور آپ کو نوے منٹ کا ٹائم جو جائے تو نوے منٹ ڈیر گھنٹہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایم سی کروڈ ہو گئے اور اس کا سلیبس کیا ہوگا سلیبس کے اوپر ہم پوری ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد پر آگے دیکھیں دوریشن کتنی ہوگی جناب یہ سیشن کی دوریشن ہوگی جناب وہ ہوگی تیل 30 ستمبر 2014 ٹھیک ہے 30 ستمبر 2014 تک یہ چلتا رہے ہیں ٹی پی ایسی کے پیپر کے اندر یاد رکھی گیا جناب کہ ٹوانٹی فائی پرسینٹ نیگٹیب مارکن ہوگی ہے ٹھیک ہے نیگٹیب مارکن ہوگی ہے کیسے اگر آپ کے چار سوال غلط ہو گئے تو ایک صحیح سوال کٹ جائے گا اگر آپ نے پانچ سوال حل کیے ہیں اور آپ کے ایک سوال ٹھیک ہے چار غلط ہے تو آپ کا زیرو نمبر کون ہوگا کیونکہ چار جو غلط ہو گئے اس سے ایک نمبر کٹ کیا کونسا جو بالکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس ریکارڈنگ لیکچر جو ہم کلاس آپ کو دیں گے کیا وہ ریکارڈ لیکچر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ جناب بالکل ریکارڈ ہوں گے یس اور آپ کو دیے جائیں گے ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے کہ جناب آپ سوال جلدی بطن اس کا لنک ختم کر دیا جائے گا تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ نے بھی فکر ہو جانا ہے یہ ریکارڈنگ آپ کو ہر حال میں ملے گا دیلی آن لائن ٹیسٹ اینڈ ریڈا ہے آپ کا ڈیلی ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے لئے پہلے آپ کو پیٹ ایف کے نوڈ ریلیا بھی شیئر کر دیا گا ٹیک کے لئے جو پیٹ ایف نوڈ تیش patent شیئر کر coal Nui him Ladyrones کے ان دونوں میں ان دونوں میں prices ہی ہوتے لے جو جال کیلف ×ی swinging میں بیس سوال آنے ہیں اسی طرح یہ باقی پیپر میں بھی کمپیٹر بہت آئے ہیں تو جو بندہ پریکٹیکلی کمپیٹر کو جانتا ہے نا اس کی نہ شارٹ کٹ کی غلط ہوتی ہے نا اس کا سوال ہوتی ہے تو اس کے بھی آپ کو ریکارڈ لیکچر دیئے جائے جو پریکٹیکلی سکھانے کے لیے ایم ایس وارٹ ایکسل یہ ساری چیزیں اُس سے آپ کو کافی زیادہ خید ہو گئے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ڈریکٹلی مجھ سے بات کر سکتے ہیں آپ دن کے جو ہے رات کے علاوہ مطلب رات صبح سات بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک جب چاہیں آپ جو ہے یہ مسئلہ آپ ٹھیک ہو گیا تو ریجسٹریشن ہماری انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گی یہ آپ نے کروالی نہیں ہے کیونکہ زیادہ پندر جو ہے وہ ایڈ ہو چکے ہیں اب آپ تھوڑ سے آئے گا نمبر آپ کو دی ہوئی ہے یہ آپ کو سارا مطلب تھی ایکشلی جو انٹرڈکشن ہوتا ہے وہ شارک ہونا چاہیے آگے لیکچر کے اوپر ٹائم جو ہے ندیادہ لگا تو میں جناب آپ کی جو وائس ہے وہ جناب یہاں پہ کر رہا ہوں اوپن تمام سٹوڈنٹ جو ہے وائس کو چیک کریں گے سنیں گے اور اگر آپ کو مضرب ہے کہ کوئی سوال پوچھنو اس کے ابوگ آپ یہاں بولیں جی جناب آپ میں سے کسی بند رہے کو سوال کرنا تو بتا دیں جس کو وہ صحیح آ رہی ہے یہ جو نیو سٹوڈنٹ ہیں ان کو میرے خیال میں وہ یود کرنے نہیں آ رہی ہے زوم اپ یود کرنے نہیں ہے یہ ویزی بیلٹی کا ایشو ہے جی ویزی بیلٹی وائیڈ بورڈ کیلئے نظر نہیں آ رہا اچھا اچھا جی آپ اپنا والی آن میں یود کر کے مجھے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بکس پوچھی ہیں بکس میں صرف آپ کو جو میں نے وائٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تھی ایک پچر شیئر کی تھی تو اس کے اندر جناب مطلب ہے کہ جو موجود ہے پچر امتیاز شاید کی بک ہے نائنٹی سیمن ایڈیشن آپ نے گوئی لیا جیسے ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ لیں دیتا ہوں نائنٹی سیمن ایڈیشن امتیاز شاید جی جناب امتیاز شاید کا نائنٹی سیمن ایڈیشن لیں گے پہنو سے بڑا پچ رہا جی اینی ادر قیشن آمیں سے کسی اونے کو سوال کرنا ہو جی 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 آپ بولیں سوال کریں آپ جی جی اگلا جو میں سلائٹ بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں سلے بلس کے بلے اور اس میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کن پوسٹوں کی آپ کی پرہ پرتیاری ہو جاتی ہے جن کا بات کیا نہیں اچھا اچھا ایک میں روک جائیں آپ بتائیں آپ کچھ بہتر ہوئی ہے اب آت کب بہتر ہوگی ہے چلے اب آپ بولیں کہ آپ چیک کر لیں وائڈ بورڈ کے لئے نظر آ رہا ہے بس اب سب کچھ اب تو میرے خیال میں سب کچھ ہو کر ہی ہونا چاہیے اچھا اب ہی صحیح ہو جاتا ہے اب ہی صحیح ہو جاتا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں جتنی بھی پوسٹیں آتی ہیں کہ آپ نے اگر فرن ہے تو آپ کو کونسے سٹارٹ لینا چاہیے آپ کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ ہر پوسٹ کی تیاری پراکٹ کر سکیں اور آپ آنے والے وقتوں میں کوئی پیشیرے آپ حاضر کر سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لیکھیں گے یہاں پہ سلی برس بالی امیوٹ کر دیں اگر آپ نے کوئی سوال پوچھا ہوں بالی مان کرنا ہے اچھا جی سلی برس سلی برس کہندہ جناب سب سے پہلے لیکھیں گا انگلیش انگلیش اردو میتھ کمپیوٹر اسلامیار اسلامیق سٹڈی والڈ جغرافی والڈ جغرافی کو آپ جکے بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد سینس یعنی کہ جس کا ہم ایڈی ایس کرتے ہیں ایڈی ایڈی ایس او باری گھوٹ کریں پاکستان سٹڈی جی کیا کریں جر وائٹ بورڈ کا کیا مزلہ رہا ہے وائٹ بورڈ کیوں نہیں سی اب چیک کریں اچھا آپ ایک کام کریں نا آپ ایک کام آپ ایک کام کریں لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں ٹھیک ہے تمام سٹوڈینٹ دوبارہ جوائن کریں ٹھیک ہے پھر صحیح ہو جائے گا اگر آپ کو ان سبجیکٹ کے اوپر مکمل طور پر کمانڈ ہے تو آپ کو ایک جاب سنگر بھی آئے گی نا اب وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے چھ ساتھ آٹھ نو اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اینڈو پارکستی پی رہیں آئی این ڈو پارک آپ دیکھیں جناب انگلیش ہے یہ تقریبا تقریبا جناب پندرہ نمبر کیا ہے اور پھرکس ہے جناب دس نمبر کا میٹ تقریبا آلمس آٹھ نمبر کیا 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 کمپیوٹر جناب تقریبا دس نمبر آتے ہیں اور کسی پیپر میں یہ بیس نمبر بھی آتے ہیں اسلامیک سٹڈی جو رہا ہے تقریبا جناب پانچ سے آٹھ نمبر کیا 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 ورلڈ جو براف کرانڈ افیر کرانڈ افیر کی بات کریں تو یہ پانچ سے آٹھ ایوری ڈیسیم بھی پانچ سے آٹھ اور باقی جناب جتنا پورشن بچ کی ہے نا تو وہ سارے آتے ہیں بگر کسی اوڑا پچ کانسٹڈی اور بھالٹی آتے ہیں اس میں سے تقریباً پچی سے تیس سوال آتے ہیں اور ادھر سے جناب تو بیس سے تیس سوال آتے ہیں تو یہ ٹوٹل کریں گے تو سو آتے ہیں تو یہ جناب اگر آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کیاری کیسے کر دیں اگر آپ کو تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے کر دیں لیکن ایک بات بڑی امپورٹنڈ ہے کہ بندہ ایک اکیڈیمی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے نا وہاں ریگولر ٹیسٹ ریگولر کلاس پھر ایک بندہ ریگولریٹی میں آ جاتا ہے تو خیر آپ ہر سبجیکٹ کا الہدہ ریجسٹر لیں اور ہر سبجیکٹ کے نوٹس پر لیں یہ کام آج آپ سٹارٹ کر لیں اور کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جناب بہت دو مہینے کے اندر جاب لے نہیں ہے یہ ایسا پاس ہی بڑھ نہیں ہوگا آپ ایک بات جائیں گے کامیابنیوں پہ دوسری بات جائیں گے کامیابنیوں پہ تیسری بات جائیں گے لیکن آخر کار آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن وہ کامیابی کیسے ملے گی آپ کو؟ جب آپ پراپر ایک نورس بنائیں گے اور نورس بنانے کے لیے یہ سب سب سے پہلے اہم ترین جو بات ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھیں جی انگلیش کے اندر ہمارے پاس جو پندرہ نمبر آئیں گے انگلیش، انٹونیم، سینونیم، ٹھیک ہو گیا اور جتنے بھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے رابیہ آپ کو پریشان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مل جائے گی انٹونیم، سینونیم، وارڈ وارڈ سبسٹیٹوشن، ایکٹیوائی، پیسے وائی، نیریشن، پارٹس ای سپیچ، پرویرپس، فارم فریرڈ وارڈ، یہ ساری چیزیں جنا آپ یاد رکھی گیا انگلیش کے اندر آتی ہیں ادھا سے پندرہ تبالہ، ٹھیک ہو گیا؟ اردو اردو کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پی پی ایسی، یہ آپ کو ایڈٹر میں دیں پانچ دیکھتا ہے پی پی ایسی پانچ دیکھتا ہے اردو جو ہے جناب دس نمبر کہاتا ہے اردو انشاءاللہ پاس پیپر میں جتنا بھی اردو دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اردو کے گرامر کے لیکچر ہوں گے دو تین اور اس کے ساتھ کچھ نورس ہوں گے کچھ رائٹر کے بارے میں کچھ جناب اس کے بارے میں ہوں گے تو آپ نے اردو کے اوپر بھی آپ کمان ہو جائے ہیں میت کے جناب تک ڈیلی جب بھی لیکچر ہوگا وہ بھی پھرائے جائیں گے پلس تیس لیکچر بھی آپ کو ایک بائی بائی کرکی ایزی دیئے جائیں گے جس میں میت سولڈ کی گئی ہوگی ای پی ایسی کے پاس پیپر میں جتنے بھی میت مجود ہے ساری سولڈ کرے ہیں تاکہ آپ کا محض کو سوال ہے گلت ہے کمپیوٹر جو کمپیوٹر آپ کو یہ ایک بات بتا دوں جیسے کینال پٹواری تھا کینال پٹواری میں پچاس نمبر کا جرنال نالج تھا اور پچاس نمبر کا کمپیوٹر تھا میں نے اپنے سٹوڈنٹ کو صرف کمپیوٹر تیار کروایا جرنال نالج میں نے کہا چھوڑ جا آپ کو پاس ہی انہوں نے دو سو اسی لوگ پاس ہوتا ہے کیوں کہ جو کمپیوٹر کے میں نے نورس ان کو دیئے اور کمپیوٹر کی جیوان بیوان تیاری کروایا 45 سے نیچے کسی کے غلط نہیں مطلب کسی کا کوئی یہ غلط نہیں تھا 45 سے نیچے سب کے ٹھیک ہے یعنی تو چار کسی کے غلط ہوئے تھا ورنہ سب کے ٹھیک ہے تو یہ بھی نوٹ ہے اس کے اوپر لیکچر بھی ہوگا اسلامیک سٹڈی کے اوپر تین چار لیکچر ہوں گے باقی نوٹ سوں گے آپ کے اور وائلڈ جیوگرافیا وائلڈ جیوگرافیا میں آپ پتہ ہے کہ وائلڈ کانٹیننٹ وائلڈ میپ ساتھ کانٹیننٹ ہیں اوشن ہیں چیز ہیں ہر کانٹیننٹ کے بارے میں ہر کانٹیننٹ کے تک جتنے ملک ہیں ہر ملک ہیں کیپٹل کرنسی لیکس ریورز مونٹائن رینجز باؤنڈری لائنگ یہ ساری چیزیں جو ہے یاد رکھی گا ہم وہاں پہ جو ہے بوک کریں ٹھیک ہے کرنٹ افیر کرنٹ افیر دیکھیں جی کرنٹ افیر ہوتا ہے جو چیز مجودہ ہو اویلیبل ہو اور تھوڑی مشہور جیسے میں آپ کو اقبار بتاؤ کہ پاکستان ہے لاسٹ ٹیم جو وائلڈ کپ کو اٹی ٹونڈی کس نے جیتا ہے انڈیا میں یہ کرنٹ افیر ہے کس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کرنٹ افیر کے لیے آپ اخبار پڑھتے رہیں گے اخبار کوئی بھی اخبار لگا نہیں مل پیج اور پلس سپورٹ پیج یہ تین پیج آپ سوری ایک اور بھی ہے سپورٹ پیج اور ایک ہے بزنس پیج سوری وائلڈ پیج جس کو انٹرنیشنل پیج لگا لیں اگر آپ ایکسپرس نیو لگا لیں انٹرنیشنل ہو گیا سپورٹ پیج ہو گیا مین پیج ہو گیا اگر آپ یہ ڈیلی صرف مین ہیڈگی بھی پڑھتے رہے نا تو آپ کے جناب مسئلہ لگا ہے ٹھیک ہے ایری ڈی سائنس ایری ڈی سائنس کے اوپر تین سے چار ریکچوں کے باقی سارے نور سے پاکستان سریڈی اور انڈو پاکستی یہ جناب انڈو پاکستی جو ہے یہ چلے گی ہماری نو ہزار نو ہزار بیچی سے لے کر دیرو تک اور پھر جنابالا سات سو بارہ سے انیس سو سنتالیس سٹ اور پھر نائنٹی کورٹی سیمن سے لے کر سٹوٹ پیج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پاکستان کے بورٹ آفٹر پارٹیشن کیونکہ سب سے زیادہ جو سوال بنتے ہیں وہ آفٹر پارٹیشن کے بورٹ ٹھیک ہو گیا پی پی ایسی پاس پیپر دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار چوبیس سے جتنے مادل پیپر ہیں سب کے ٹیسٹ لیے جائیں گے ڈیلی آپ کو چار مادل پیپر ٹیک لگا کے پی ڈیئر بنا کے بھیجے جائیں گے آپ نے اس کو پڑھنے ہوگا پڑھنے کے بعد اگلے دن اس کا ٹیسٹ دین ہوگا تو ایک بات بڑی امپورٹن ہے کہ چار سو ایم سی کیو تو ہم آپ کو بھیجیں گے ٹیسٹ کے لیے اور جو آپ کو لیکچر دیں گے لیکچر میں سے ٹیسٹ بنتا ہے دس سے پندرہ نمبر کا جنہی دس سے پندرہ ایم سی کیو اٹھا جائے گے اور جو پی ڈیئر ڈیٹا دیا جائے گا اس میں سے بنتا ہے ٹھرٹی فائی نمبر کا ٹھیک ہے اگلے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا ہر ایم سی کیو دو نمبر کا ہوتا ہے یعنی پچاس ایم سی کیو کو دو سے ملٹیپلائے کریں تو سو بانے گے آپ کو چیک کرتے ہیں ڈیلی پھر ہم آپ کو ریزائٹ آپ کو گروپ کے اندر شیئر کریں گے بھئی اتنے سٹوڈنٹ نے ٹیسٹ دیا ہے اس کی پوری مارشیٹ آ رہی ہو گی کس نے کس نے نمبر دیا تو جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں جنہاں آپ سم سے نیچے ہوں تو وہ اگلے دن پر نہ سٹار کر رہے کیونکہ یہ ہے آپ کو بتا ہے کہ انسانی تھوڑا سا دماغ ہے وہ تھوڑا سا لالک سکتے ہیں لہٰذا جب آپ کی بیتیو فیل ہو جہاں آپ کو جو ہے لگے کہ میں پیچھے رہ رہی ہوں تو پھر آپ جو ہے تھوڑا سا حمد دینا پھر یہ جناب ہمارا سلیبس ہوگا اور اس دوین کے مطابق آپ نے تیار کرتے ہیں اب جناب اپنا والیم جو ہے انمیوٹ کر کے آپ ایزلی جو ہے جو بھی بات پوچھنا چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں جی جناب اینیون جس بند نے کوئی بات کرنی ہو کیونکہ ہم اس سے پہلے ایک سلائیڈ پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر آواز کا ایشو تھا تو ہم نے وہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہے اس کی پیچر بھی ہے وہ آپ گروپ میں ملے اس سلائیڈ پر کسی مطابق پر بات کرنی ہو وہ بتا رہے جی جی بولیں پیپر جناب دیکھیں پیپر اس کا ہوگا تقریبا ستمبر کا لاسٹ ویک امپورٹنٹ ہے یہ پھر اکتوبر کا میٹ ہے ٹھیک ہے دس ستمبر تک پیپر نہیں ہے یہ تو کنفرم ہے ٹھیک ہے دس ستمبر تک کیونکہ اور پیپر شیڈ ہوتا ہے اور آگلے جو ہے جناب جی میرے دی جی آپ ایک بندہ بولیں جناب ایک بندہ یہ جناب اپنے جو لوگ بیٹھے ہوئے نا والی مانمیوٹ کریں آپ کے گھر والوں کی آوازیں آ رہی ہیں اچھنے دیکھتا جی جی میں وہ مسئلہ حال ہو جائے تو اس کی تینشن میں لے گا ٹھیک ہے اچھا جی آپ نے پوچھے تھی میریٹ کتنا رہی گا میریٹ چلی یہ میریٹ دوپر میں آگے بات کریں آپ آگے بات کریں کوئی اور سوال پوچھنا بتائیں جی جناب آباد بولیں والکم افلام کس کے مطلق جی جی میں بتاتا ہوں میریٹ کے بارے میں میٹ کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میٹ کے ہمارے تیس لیکچر ریکارڈ دینے گے آپ کو اور اس کے علاوہ جب ہی ہم پڑھائیں گے سب سے پہلے ہم تین یا چار سوال میٹ کے پہلے یہاں کریں گے اس کے بعد آگے کریں گے تیس لیکچر پلس آپ کو ڈیلی میٹ کے لیکٹر کریں گے ہر لیکچر میں مطلب جیسے آپ یہاں جی ایک اور بند نے سوال پوچھا ہے آپ کے سوال اوپر بھی آتا ہوں آپ صورت سانس لیلو اچھا جی کرے رو بھی بات دیکھیں میری بات سنیں کلاس کی پراب پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کو بعد میں ریکارڈنگ بھیجی جائے گی آپ رام سے سن سکتے ہیں کوئی پرشانی کو نہیں ٹھیک ہے آپ آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم جوائنٹ جا رہا ہے آگے آپ رہیں مطلب ایکٹیو رہیں جی وہ ایڈ بورڈ کیا ہے لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں آپ کا نیٹ کے ایشو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھے جناب جی جناب میں پہلے جو ہے اس کو آپ میریٹ کے بارے بات کروں گا کہ میریٹ کس طرح بنے گا اور کلگوریشن کس طرح ہوگا سیڈ جیگہ جناب مینورٹی مینورٹی کے لیے پانچ سکنگ ہیں ٹھیک ہے بومین کے لیے دو سکنگ ہیں سپیشل پرسن یعنی دوسیٰ نکوف یوں سپیشل کلیے دو ہیں باقی کیا بات ہی ہے باقی بات یہ اوپن اوپن میں ٹوٹل ایسو آن ہے یہ نائنٹی نائنٹ یو ہے جناب بات جائیں گی آپ کی اوپن میں رکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جراب 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 ایک بندہ کو انٹرویو ایک سیت پہ پانچ بندوں گرد بھی جاتا ہے جراب پانچ جراب پانچ یہ جناب دس یہ بھی دس پانچ چالیس بندے میں سے دس بارہ مدید بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا اور میرا نمبر دونوں سیم آگئے ہیں تو ہم دونوں پاس بارہ نمبر مریڈ رکھے ستر پہ اب ستر پہ دس بندے آ رہے ہیں دس کے دس پاس اس میں پھر پانچ سو پچاس بھی ہو سکتے ہیں خیرہ کلیر ہو جی بات اب دیکھیں جناب نائنٹی نائن اوپن مریڈ کی جو سیٹیں ہیں نا اس میں جو فیمیل کہتی ہیں نا سر ہماری جو سیٹیں ہیں ہم تو گئے آپ پہلے آپ کو پورا کرائیٹی رکھے پتہ ہوگا تو پھر آپ بہت زیادہ ہیں گے سر ہم بہت جیٹی اوپن مریڈ ہے نا اوپن مریڈ ہے اس اوپن مریڈ کی اوپر کوئی بھی آ سکتا ہے چاہے وہ جناب غومن ہے چاہے وہ جناب میل ہے چاہے وہ سپیشن پرسن ہے چاہے وہ منورٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اوپن مریڈ کا جو ہے مریڈ رہا ہے جناب لائیٹ سیونٹی فائیٹ لیکن آپ کے نمبر آ رہا ہے سیونٹی فور رابیہ آپ کا نام ہے اب آپ کا یہاں پہ نام نہیں آیا پھر آپ کو یہاں بہتا ہے اور چاہے رکھیں گا اوپن مریڈ کا جو مریڈ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور باقی ساتھ کم ہوتا ہے تو میں جناب ایکسپیکٹڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ مطلب ہے وہ نبات ہے میں جو بھی اندازہ لگاتا ہوں وہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہے اس کا جو مریڈ ہے نا اس کا جو اوپن مریڈ ہے سب سے پہلے منورٹی کے اوپر آگئے ہیں منورٹی کا جو مریڈ ہے نا یہ جناب بڑی مفتل سے جائے گا آلماس پچپن سے ساتھ کار ٹھیک ہے اور جو وومن کوٹہ ہے وومن کوٹہ جناب جائے گا آلماس پیسٹھ سے سکسٹی ایک کار سپیشل پرسن جو ہے یہ جناب فورتی فائیٹ سے پچاس کار باقی بات کے اوپن مریڈ اوپن مریڈ کے اوپر اندازہ لگانا بہت مشکل پرام ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جناب جو ہے اوپن مریڈ لیا یہ نام شروع ہوگا اس پر شروع ہوگا جناب ستر نمبر پرام بار کم ستر نمبر لینے جو ہے سیونٹی 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 بار اس کارائٹ اس مطلب ہے کہ مریڈ میں رہتے ہوئے آپ نے نمبر لینے انشاءاللہ آپ کو نام آسکتا ہے لیکن آپ نے جناب اپنا جو تارگئٹ سیٹ کرنا ہے میں نےtr پیپر کے اندر سرف ستر نمبر لینے بلکہ میں نے ہم نام شروع ہیں آپ کو کم آد کم اسی نمبر لینے چاہیے آپ کا اسی اسی پچاسی نمبر کا تارگےٹ اس کی تانے ہوگا تارگید پا رکھ رہے آپ وہ تارگید تارگٹ آپ نے کتنا لگانا ہے جناب تارگٹ بنانا ہے ایٹی ٹوئیٹی فائل چیہ آپ کا تارگٹ اس تارگٹ کے مدابق آپ نے چلتا ہے ٹھیک ہے میں بہت سے سٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جناب جو یونیورسٹی کے ٹاپر ہوتے ہیں گولڈ میڈلسٹ ان کے مطلب گولڈ میڈل ہوتے ہیں لیکن وہ پی پی ایسی میں آگے پاس جاتے ہیں بچہ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو بہتر ہائی کو ہی نہیں ہم میں سب کچھ ہیں لیکن جناب جانت رکھی گا یہاں بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے وہ جو آپ کی گولڈ میڈلسٹ جو آپ نے جوسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے وہ جاتے کاغذ پر ٹوکڑے کی سوا کچھ نہیں ہے اصل پتہ تو یہاں پہ چلتا ہے ٹھیک ہے انٹرویو کے اندر وہ بندے کامیاب ہوتے ہیں جو کسی بھی اکیڈمی کے ٹیچر کے ساتھ پوری ڈیٹیل سے لیکچر پڑھ رہے ہیں فاردہ پھل ایک بند نے پوچھا دی انٹرویو کے بارے انٹرویو میں پیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ بیٹا آپ مہدہ لکھ نو پیکٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اب آپ کیا کہیں گے وہاں ایم سی گود میں تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مہدہ لکھ نو پیکٹ جو ہے انیس سولہ میں ہوا اور اس میں قیدہ محمد علی جناب مین آرچیٹیکچر تھے اور انڈیا کی طرح سے فلان تھے یہ بس ختم ہو جائے لیکن آپ نے جواب کیسے دینا ہے جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جناب مہدہ لکھ نو پیکٹ کی وجہ کیا بڑے کیوں مہدہ ہوا شروع سے انڈ تک آپ نے جہاں سے کام اریجینیٹ ہوا سٹارٹ ہوا اور کہاں پہ انڈ ہوا اور کیوں ہوا سارے پرسپیکٹ آپ بتائیں گے پھر اگلے بندہ اپریس ہوگا اگلے بندہ نے پچھا دی چیزن کے فورٹین پوائنٹ میں سے پانچ بتا دیں آپ دس پورے بتا دیں چودہ پورے بتا دیں آپ کے فائدنا نا لے جانا چاہیے تو لہذا یہ تارگیٹ آپ سیٹ کریں گے تو آپ کا انچانا کام یاد جی جناب اینی ایدر کوششن جناب میرٹ کے بعد جناب کوئی سوال کسی بندہ نے کرنا ہو ابھی آپ کر سکتے ہیں میں موالی ہم جو ہے آنگیوڈ کرتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کو سٹیٹیجی بھی بتا دیں آپ کو کلاس کی ریکارڈنگ ملے گی کلاس کی سکرین شارٹ ملے گے اور پی ٹی ایپ ڈیٹا ملے گا اس کو آپ نے تیار کرنا ہوگا اور اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا کلاس ٹیسٹ آج ہو رہا ہے اس کا اگلے دن ریزارٹ بھی آگا جی جناب آپ بات کریں جی جناب اینی کوشن آپ کے پاس دو منٹ ہے جی نیگٹیب مارکنگ کے اوپر یہ بات ہیں نیگٹیب مارکنگ صرف پی پی آسی میں ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی یہ نیگٹیب مارکنگ نیگٹیب مارکنگ ہوتی ہے پونٹی فائی پرسینٹ کیسے؟ آپ نے ایک دو تین چار پانچ یہ سوال آپ نے حال کی ہے ہر سوال کا ایک نمبر ہے یہ بھی آپ کا غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی غلط ہے غلط کتنے ہو گئے چار تو جناب 0.25 plus 0.25 plus 0.25 plus 0.25 is equal to 1 correct کتنے ہیں correct بھی ایک ہے یہ ایک کٹنا ہے ابھی ایک میں سے یہ بات 0 مارک یعنی اگر آپ نے پانچ سوال حال کیے ہیں چار غلط ہیں ایک صحیح ہے تو 0 مارک کیونکہ ایک مارک کٹنا ہے نیگڈے کی وجہ سے اور ایک کون تھا کٹ کیا جو صحیح تھا تو لہذا آپ کو سمجھا گئے جی سمجھا گئے جی اینی اتر پیشن اور کوئی سوال بتائیں جناب جی جی ہاں میں بتاتا ہوں چار سو چار سو ایم سی کیو پی ڈی ایس میں ٹھیک ہے پانچ ساہب کا لیکچر لیکچر جناب یاد رکھی گا کامل سکم لیکچر کے اندر جو ہے نا چھے سو سے سات سو ایم سی کو بن گئے سکس ہنڈر ٹو سیون تقریبا آپ نے یہ اندازہ لگا لینا ہے کہ ہمارے ڈیلی جو ہے ایک ہزار ایم سی کیو تیار کرے ایک ہزار ایم سی کو ڈیلی تیار کرنا کوئی سان کامی ہوگا ٹھیک ہے نا ہی آپ کا کوئی ریٹن مطلب ہے جساں ڈسکریٹ پر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے کچھ بھی نہیں ہے جس ایم سی کوز میں پاس کرنا ہے اور انٹرویو دینا ہے اور میرٹ پر آگے سلے جائیں گے آگے سمجھ جی میرے پچھرے سیشن میں تقریباً 75 سے زیادہ لوگ ایڈ ہیں اس میں صرف کلاس لینے والے ہوتے ہیں 20 باپ کی تمام لوگ ریکارڈنگ سے کام چلاتے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ بلکل نیٹ کے لینا آجاتی ہے اور پھر یہ جو وائیڈ بور میں لکھتا ہوں اس کی دوسرے موبیل سے پیک بنا کے آپ کو شیئر کرتا ہوں زیادہ لوگ ریکارڈنگ سے چلاتے ہیں کچھ بینک میں ہیں کوئی کہیں ہے تو لوگ اپنے ٹائم ڈیبل مطلب ہے تو ریکارڈنگ آپ کو ڈیلی ملے گی آج کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کے سیشن تک آویلیبل ہے جب چاہیں مرضی دیکھیں جی آپ ایتر کوئشن ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا یہ مجھے بتانا چاہیے تھا پاکستان کے اندر جتنی بھی نوکری آتی ہیں نائنٹی پسینٹ نوکریوں کا سلحہ بجھئی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو ان کو پر گریپ ہے آپ ایف آئی کا ٹیس دینے جائیں آپ ایف بی آر کے اندر ٹیس دینے جائیں آپ جناب والا اسلام آباد پولیس میں ٹیس دینے جائیں آپ کارپورل کے دیں آپ ارسائز کے دیں آپ جونئر کلپ جو مرضی دیں جب نائنٹی پرسینٹ چھوڑا بڑا فکر ہے بہت بڑا 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 ہے نائنٹی پرسینٹ کا سلحہ بار سیم ہے سیم سلحہ بار اس کو ہم ایک ٹام یوک کرتے ہیں جس کا نام ہے وان پیپر جیت ہے وان پیپر جیت ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو دس سلحہ بڑا ہے اس کے اندر ہی آ جاتا ہے اگر آپ کو یہ آتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دو ہزار سولہ کی بات ہے ایف آئی ای میں سیٹی ہے ایک کمرشل اسسٹنٹ کی سکسٹین سکیل کی تھی تو میں نے ان کا سلحہ بڑا دیکھا بھی نہیں تھا کہ کیا سلحہ بڑا ہے کیا نہیں آگا میں جا کے پیپر ہوا ہے ان کی انٹریویو کھال آ گئے تو بیڈ لگ کیے ہوئے کہ میں انٹریویو دینے نہیں گئے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر میرے پاس ہی گریپ تھی تو میں نے وہ پاس کیا نا مجھے اس کا سلحہ بڑا ہے یہاں لیکن نہیں پتا ہے تو لہذا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نائنٹی پرسینٹ کا سلحہ بڑا سیم ہوگے باقی بڑی ٹین پرسینٹ ٹین پرسینٹ میں سبجیکٹ کے لیٹے جو پیپر آتا ہے جیسے سبجیکٹ سپیسلس، لیکچرار، اکاؤنٹ افیسر، فینانس افیسر، ان کو ہم سبجیکٹ سپیسلس کریں جی جناب ادھر پوشن پوچھیں نیکسٹ پوشن جی میں یہ دیکھنے یہاں پہ نکلیتا ہوں ریکارڈنگ اویلی بل ٹھیک ہے سکرین شارٹ جی اب بدا ہے آپ کے بعد کٹ رہی ہے کیا پتہ نہیں کیا پوچھتی ہیں کسی اور کا سمجھ آئی ہے ان کا فاصلہ کتنا ہوگا ہاں جی جی بی بلکل ہوں اب دیکھیں ہمارے جو پچھلا سیشن چال رہے ہیں کارپورال کے سٹوڈنٹ، اکسائز کے سٹوڈنٹ اس کے علاوہ پہلے لیبر افیسر، لیبر اسپیکٹر یہ ساری پوشتیں آئیوئی تھی ریونیو میں آئیوئی تھی انفورسمنٹ افیسر انہوں میں سلیبس سیم تھا سب کا ایک ہی گوئی ہے اصل تا بات یہ ہے نا دیکھو نا آپ اسسسٹنٹ کا پیپر دے رہی ہو تو قیدت محمد علی جناہ جو ہے گیارہ ستمبر انیس سوٹاریس قردی وفاق آپ اکسائید کے پیپر دے رہی ہو اگر اس میں وہ سوال آجی تو پوش رہی ہو رہے گا چینڈ کھڑ ہو گا ٹھیک ہے؟ تو لہذا آپ کی سب کی دیاری ہو جائے گا جی ایلی ایڈر پرشن؟ جی جناب آخری سوال پوچھنے پھر ام لیکسے پوستار رہے ہیں ریٹن فرم میں مطلب کیا؟ مطلب آپ کو ایم سی کیوں دیا جائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ آپ ایم سی کیوں تیار کرو کہ لیکچر کو تیار کرنا ہے آپ نے اور اگلے دنس میں سے ٹیسٹ آئے گا لیکچر کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ لیکچر کی جو آپ کو ریکارڈنگ ہے کہ لیکچر کے سکرین شاٹ آئیں گے آپ نے اپنے ریجسٹر پر بقیطہ نوٹس بنا گیا نوٹس جب بن جائیں پھر آپ نے دو سے تین بار ریوائز کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے وہ آپ کے دماغ پر پرنٹ ہو گیا پھر آپ نے پی ڈی ایف جو ڈیٹا ہے پی ڈی ایف ڈیٹا میں سوال مشکل بھی ہوتے ہیں آسان بھی ہوتے ہیں جو سوال مشکل ہو اس کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے سوال پڑھنا ہے جواب پڑھنا ہے اور جو سوال آسان ہو اس سوال کو صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے تو آپ پی ڈیٹا تیار ہو جائے گا اگر ایک سوال بہت مشکل ہے نہیں آ رہا کوئی بات نہیں آپ تین بار پڑھ کے چھوڑ دیں آپ نے ٹائم بیس نہیں کرنا بنا کیونکہ وہ آپ کی ایک وکیبری سٹرانگ ہو رہی ہے جی کے گئی جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فل کلک ہوتا ہے کہ جناب یہ سوال آپ کو درست ہوتے ہیں آپ کا سوال درست ہو جاتا ہے جی ادھر سوال پوچھے اینی ادھر بار سوال جی 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 میں جناب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کبھی بھی کسی چیز کا جو ہے نا جو بات کلیرٹی ہوتی ہے نا کلیر وہ میں آپ کو ساندھے رکھتا ہوں میرا تعلق جناب ایک دیاز سے ہے یعنی بھیلے سے جہاں پر اپنے بیٹھ کے علاقہ جنگل کے علاقہ تو وہاں پر ایسی میٹرک تھی کہ جناب چھے مہینے فلارت ہوتا تھا چھے مہینے ہم جاتا تھا چھے مہینے گھر بگتا تھا وجہاں چھے مہینے جو فلارت ہوتا تھا جو فلارت ہوتا تھا خیرہ میرے اکیٹ میں مات بتا ہے کہ جناب چھے مانتے ہیں میرے بنتے ہیں جناب چو بیٹھ شریع پاہنس ٹھیک ہے ماشٹر تک اگر میں تین چار بار ریکمینٹ ہوئا تو آپ بھی ہو سکتا وجہ کیا ہے میں کہاں سے تارگیٹ پورا کیا میں نے ریٹن میں اگر میرے بانے گا نا سوارٹ پی تو میرے تارگیٹ ہے کہ میں سوارٹ پر میرے تارگیٹ ہے کہ میں سوارٹ پر میں سوارٹ پر پر اپنے گا انٹرویو کو ویل پریپیئر سے دکھا دیا میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے گجرہ والا کی انہوں نے ایک کینال پٹواری کا انٹرویو دیا ان کا انٹرویو انتنا شاندار گیا ہے تو اس کو ننبر نے کہا ہے کہ آپ جائے آپ کو جاب ہوگی وجہ گیا ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کو جیسے بندہ چک پر نہیں نوڈ کر رہا تھا انڈرسٹینڈ دار رہا تھا اس نے ہو گیا اس لیے آپ انٹرویو کے اندر اتنا اچھا پر فاہم کریں کہ اگلا بندہ آپ نے پیس ہو جائے جی اور زبار پوچھیں جی جی ایفیویر پوچھیں جی جی باری باری پوچھیں کس سبجیکت بتائیں جی جی سبجیکت بتائیں بی ایس کھو رہی ہے نا نا آپ کا جی بی ایس کھو رہی ہے نا اچھا دینا آپ جس کا بی ایس کھو رہی ہوتا نا اس کے نمبر پر دے کیسے گھوت ہوتا ہے میٹریک کے پانچ نمبر دی جاتے ہیں انٹر میڈی ایٹ کے سات نمبر دی جاتے ہیں اور بی ایس کے ٹونٹی ایٹ دے جاتے ہیں اگر ایک بندے نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ بی ایس نہیں کیا ہوا مسٹر کیا ہوا ہے بی ایسی کے بعد ایم کیا ہوا ہے اس کی کھنٹنگ کیسے ہوگی؟ جس کو کوئی بات کچھ نہیں ہے وہ جناب آنگ کرے باقی میٹریک ٹھیک ہے؟ اچھا دی جس بندے نے میٹریک کیا ہے انٹر کیا ہے پھر بی اے کیا ہے پھر ایم اے کیا ہے پھر کیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے میٹریک کیا ہے تو وہی پانچ نمبر اگر آپ نے ایف اے کیا ہے تو آپ کو وہی سات نمبر اگر آپ نے بی اے کیا ہے آپ کو جناب نمبر بلیں گے کجنے؟ سات پوائن بارہ اور چودہ ہاں پھر آپ پہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو ہے آپ کو یہاں پہ ایم اے بی لے ہیں ہاں پہ بارہ نمبر ہاں پہ بارہ نمبر ہاں پہ بارہ نمبر ٹھیک ہے؟ کس نمبر پر اگر فارج ہم پہ کوالیفکیشن جیسے اسیسٹن کیا بی اے مانگ ہوگا پھر آپ کو کیا ملے گا؟ پھر آپ یہ بڑا تو یہ ہی رہے گا لیکن ادھر کیا ہوگا؟ ادھر جناب بی اے کی جگہاں جو ہے اٹھائیت نمبر ٹھیک ہے؟ جی جناب سمجھ آگئی؟ بتائیے جناب سمجھ آگئی؟ جی جی میں نے ابھی بتایا گیا ہے یہ میٹرک میں پانچ نمبر انٹر میں ساتھ نمبر پیچلر میں بارہ نمبر اور ماسٹر میں سولر نمبر ٹھیک ہے؟ کیسے ملتے ہیں براہ؟ پر سمجھے سے ملٹیپلائی ہوئے اگر آپ نے میٹرک میں ساتھ پرسند نمبر لی ہے 수�ی اگر جو ، 45% اگر گمی اے کیوں پہنٹر پھنگ ke گ؟ اگر آپ نے اس میںکی پھنگ لیا تو زرور اے کی مسٹر پکھنگ لیا تو ون آگیا، وہ میٹرک میں ساٹھ پرسند نمبر لی ہے تو ہمیں آپ کی سٹر پہنگ لیا یہ حاصل پہنگ لیا تو آپ کی جو پرسنٹر پھنگ لیا جی جناب او اور اوپی سوار پوچھیں؟ جی جی آپ کی آواز آرہی آگیا اگر آپ نے اس میں اسی پڑھن لیا تو ذرہ بسی ماسٹر میں اگر آپ نے ساٹھ پڑھن لیا تو ذرہ بسی آپ سملاوے پرسنٹیج ہے ملٹی پڑھن آپ کی جو پرسنٹیج ہوگی جی جنب اور کوئی سوال پوچھیں جی جی آپ کی آواز آ رہی آ رہی ہے بولیں اس کو بولنے نہیں ہے اپنا نہیں جس بندے نے ایم اے کیا ہوئی نا میل 33 سال تک ہر پوچھ پر اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل 33 یا تک ہر پوچھ پر اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کی مطلبے کے میل کی جو ہے ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو میل تقریباً ستر پسنٹ لوگیوں پر پھر بھی 33 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل 36 یا تک اپلائی کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی بڑی آئیں باقی کوئی کوٹا نہیں ہوتا پانچ سال ایج ریلیکسیشن جو ہوتی ہے وہ ہر یہ نہیں آپ کیجئے والی آپ کیجئے والی آپ کیجئے والی آپ کے میٹر کے جترے پرسنٹ نمبر ہے پانچ سے ضرب دیں انٹر کو ساتھ ضرب دیں اور بی اے میں جو پرسنٹ لے اس کو اٹھائی سے ضرب دیں جی اگلا سوال پوچھیں نیکسٹ پوچھیں آپ کیا بات کر رہی ہے جی جی پینچن کیا ہے جی بہت افسوس ہے آپ صرف یہ بولتے ہیں کہ میں کوشن کرنا چاہتا ہوں کوشن کرنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں اور کوئی سوال پوچھیں جی یہ سوال آپ کا اچھا ہے جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ پوچھتا ہے جنڈر اگر آپ میل ہیں تو میل سیلیکٹ کرتے ہیں فی میل ہیں تو فی میل سیلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ نے فی میل سیلیکٹ کر لی ہے بس ختم اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نام اوپر میریٹ بھی کونٹ ہوگا اگر آپ اوپر میریٹ پہ نہیں آ رہے پھر آپ آٹو میریٹ کا فی میل سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو کیا نمبر ایک اگر آپ سپیشل پرسن ہیں آپ ہیں بھی لڑکی ہیں سپیشل پرسن آپ نے وومن بھی سیلیکٹ کرنا ہے اور پڑا سپیشل پرسن کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ کا میریٹ جو ہے آپ کا ان دونوں میں کونٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ منورٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی تو اس سے پہلے اوپر میریٹ پہ کونٹ ہوگا اگر اتنے نام یہاں تو پھر میریٹی پہ کونٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اگر آپ سوال پوچھیں نیچٹ چیار ایک بندہ پوچھیں آرام آرام تو پوچھیں کوئی بات پوچھیں جی 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 میں آپ کو بتا تھا جو چار سو نمبر کا پی ڈی ایف ڈیٹا ہے نا اس کے اوپر آپ کے لگنے بیکسیما 2.5 ٹھیک ہے اس کو نہ تو آپ نے کئی نوٹ کرنا ہے نہ ہی کچھ کرنا ہے جسٹ آپ نے ہر ایم سی کوئی دو بار پڑھ بس باقی جو لیکچر ہے لیکچر کی تو دیکھیں نا ریکارڈنگ آتی ہے یا آپ لیکچر لے رہے ہیں تو آپ نے پراپر نوٹس بنانے وہ جیتنا لگے گا لگے گا جب لیکچر آپ اپنے ہاتھوں سے خود لکھ لیتے ہیں وہ نوے پرسنٹ لیکچر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک دو بار روایت کریں گے کام ختم ہو جائے گا آپ ڈیلی ریگولر کیا ہے نا میں کہتا ہوں ریگولر اگر آپ پانچ دنے پی سٹنڈی کو دینا کافی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائی بار اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں نے وہ کام بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو پھر آپ یہ والا کام بیاں کے گھونکے چھوڑ دیں کیونکہ اس کے اللہ جناب جو بندے پاس ہو رہے ہوتے ہیں جو بندے سیلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کے خون پسینے کی محنت ہوتی ہے وہ سوبر اٹھ کے جاتے ہیں پلاٹوں میں گراسی پلاٹ میں پاک سمجھ جاتے ہیں پاک بیٹھتے ہیں اور شام کو آتے ہیں واپس ٹھیک ہے محنت کرتے ہیں یعنی آپ جیتنی کو جاب اگرہ کر رہے تھا پانچ رہنے میں پھر بھی آپ کو دینے بڑے گے اگر آپ دفتر میں بیٹھیں ہیں دفتر میں نوٹ بیٹھ کے پڑے ہیں وہاں بھی تیارے ہوئے ہیں جی جناب یا مجھے بالکل کرسی دیکھا نا بی ایس جو ہوتا نا وہ اسئی کوٹو ایم مرک کے برابر ہوتا ہے آپ نے یہ اس دیکھنا ہوتا ہے بی ایس کے اندر کتنے سال لگتے ہیں چار سار بی اے میں کتنے لگتے ہیں دو سار ایم اے میں کتنے لگتے ہیں دو سار دو چار ہو گئے برابر ہو گئے دوریشن جب برابر ہو جاتے ہیں پھر دگری برابر ہو گئے بی ایس ایکول ٹو ایم اے اگلا سوال پوچھیں جو بھائی پوچھنے تبی تیس ستمبر کو انڈ ہوگا اگر ہمارا پیپر جو ہے پندرہ اکتوبر کو چلا گیا ہے یا اکتوبر کی فرس ویف میں چلا گیا تو ہم اس کو پانچ چھے اکتوبر تک بھی چلا سکتے ہیں لیکن تیس اکتوبر تک اس کی مطلب ہے دو مہنے کا اور اس کی فیس آٹھ کا اچھے طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نا آپ کے ساٹھ لیکچر ہوں گے اور ساٹھ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور فیس کتنی آپ کی آٹھ ہوں گے اگر آپ ان دو ساٹھ پر ڈیوائیڈ کر رہے تو ایک سو چارلیز پر پارہ ڈیل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بہت کام فیس ہے افورڈے بر فیس ہے ٹھیک ہے دو مہینے پر تو ہے نا آپ نے ٹیسٹ بھی تو دینے ہیں ایک ازار ایم سی کو آپ کو تیار بھی تو کروانا ہے آپ کو جنابہ ریزائی تو دینے ہیں لیکچر پراپر دینے ہیں آپ کو اس کی ریکارڈم پروائیڈ کرنی ہے ٹیسٹ بنا کے آپ کو سوارش تو یہ بھی کافی ٹریکٹس کے ساتھ ہو جی جناب کو یہ آخری بندہ سوال پوچھیں اس کے بعد ہم لیکچر پر کراتے ہیں اگلے دین اگلے دین جیسے جیسی ریزائلٹ جو ہے وہ اگلے دین ہے یعنی like that آپ آج پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو جو ٹیسٹ دیا ہے اس کا ریزائلٹ کال ہے جو آج میں نے لیں ٹیسٹ کا اس کا ریزائلٹ کال بھی تو ہاں جی ٹیسٹ پوائنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اپنا بارک ہے ہم لیکچر کو بغیدہ ہم سکرین شارٹ پر پراہ سکتے ہیں ہم ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے آکے بات کرنا سامنے آکے لکھنا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ ایسے آپ کی تیاری بھی ہو جاتی ہے آپ کے گریگولر بھی ہو جاتی ہیں جی جی با اسلام جی جی جو سٹوڈنٹ سیسن نہیں بارہ بولیں جی جی بولیں جی جی بلکل کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں چی کے کتے ہیں جی جی وہاں آپ پودر boxắn کریں گے میرے نمبر پر چی پر نہیں سب میں پیڑے ہو توwide جی جی سارے میں پڑھاؤں گا میں آپ کو ایک پوست شیئر کی تھی میں آپ کو فواب بتاؤں کہ میں نے آپ کو پیس پوست شیئر کی تھی کہ ہمارے اکیڈمی کے کتنے سٹوڈنٹ اپٹر سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ نے اس کو نہ لازمی دے ہوئے ٹھیک ہے تاکہ آپ دینی طور پر مضمئن ہوئے جی اور کا سوال مجھے بہت سلام ایک ہی بات ہے پاکستان افیر کا مطلب معاملات پاکستان کے معاملات سٹیڈی کے مطلب معاملات سٹیڈی بتا رہا ہے ایک ہی بات ہے جی 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 انٹیو کے بات انٹیو کے بات میں نے ریٹر میں کوئی شد نہیں ہے ریٹر میں کوئی شکریہ کریں جی 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 میں نے لکھاو ہے یہ دیکھیں جی جی آپ کو یہ نا مطلب ہے کہ اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ اپنے ریٹن میں اپنے نمبر زیادہ لے گے اگر آپ ریٹن میں زیادہ نمبر لے لیں گے تو انشاءاللہ تر آپ درور کاؤں جاؤں گا آپ کی آواز آ رہی ہے نا میری جی جی آواز آ رہی ہے کیسے مطلب اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ گورنمنٹ مولا دے میں ریگولر ڈپارٹمنٹ اوک کیا جو جی جی باکس نام جی 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 پی 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 ایسی نے جو مانگا ہے نا پی پی ایسی نے اس کو چیک کرنا ہے پی پی ایسی نے کہا جی میٹرک رو کوئیڈ ہے پی پی ایسی نے کہا جی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ چاہیے ٹھیک بھٹر کیا گیا چوپیس stronger سولان کر دے گا میٹرک کو sol huh اور انٹرمیڈیٹیٹ کو چوپیس ٹھیک ہے ایسسپیرینس مانگا جائے نہیں ایسپیرینس جی جی میں بتاتا ہوں ایسپیرینس اگر مانگا جائے advertisement تجبرد تب پھر تو ہیں elegible ہے آپ اگر ایسپیریENCE مانگا وہ ہے ایسپیرینس academically نہیں ہے لیکن ایسپیرینس کو کے نمبر نہیں ہوتا وہ فارمیلٹی کوئی کرنے موسیقا 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 سپیشر کا چالیس سے پینتالیس گورمین کا سکسٹی فائل سکتی ہے اور سپیشر کا سکتی ہے سوری منورٹی کا پہنس پیس سکتا ہے ٹھیک ہے جی جی دیکھیں پیپر کو میں بتا رہا ہوں کہ ستمبر کی دس تک تو ہے نہیں باقی اوپر سے بیس دن بعد جائیں گے نہیں ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد ہو جائے ہو سکتا ہے اکتوبر میں چلے جائے اب دیکھیں کارپورل کی لاس جیٹ سی بارہ جولائی ٹھیک ہے اس کا پیپر اب گیارہ آگست کو ہے یعنی ایک مہینے بعد لیکن اس کا پیپر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا پیپر جو ہے اس میں سٹوڈنٹ کی تعداد بھی زیادہ ہوگی مطلب لاکھ کے قریبے لوگ پہنچ جائے گے تو لہذا اس کا اتنا جلدی نہیں ہوگا اس کا پیپر جو ہے ٹائم لے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فاری نمپل ایک نمبر آف کینڈیٹن ہزار اور سیٹو ہیں سیٹے ہیں دو پہلے دس بندے پاس ہوں وہ ایک چار پوائنٹ دینے کے اندر ہیزارٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سپش وہ جو اپنا اس کی تھی اپنا پوسٹ کا نام بتاؤ پوسٹ کا نام کیا ہے سپش سیل جوئے تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے اب اس میں میں بتاتا ہوں اس میں تیس ہزار بندے ان کی چیکنگ پر ٹائم لگے گا اس کا تقریباً پندرہ دن پکے لگے گا پندرہ سے بیچ دن کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کا جو ہے جی جی اوپن میریٹ اوپن میریٹ انہیں نہیں ستر سے پچھتر یا سیمنٹی فائف سے سیمنٹی فائف تک جا جی جناب اچھے جناب آپ کے سوال اب ختم ہو گئے میں اب آپ کو پڑھانا سٹار کروں جی ڈی آپ بولیں بولیں نہیں نہیں آپ ڈی ازار بھجٹ کریں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک باب بتا دوں نا یہ والا جو ٹی پی ایسی کی بھوک کہنے یہ والا ہے یہ والا ہے یہ سیونٹی ایٹریشن ہے میرے پاس تقریباً چار پانچ اٹریشن پڑھے گئے اس کتاب کو میں نے جی جی اس کتاب کو میں نے میں آپ کو بتاؤں یہ دو ہزار کاندر شروع ہو رہے ہیں یہ دو در سولہ سے ہیں دو در سولہ سے آگے ہیں اس کتاب کو میں نے گیارہ مرتبہ پڑھا ہوئے اتنی بار گیارہ مرتبہ کیا آپ نے ایک بار بھی پڑھے اگر یہ کتاب فل آتی آپ کو آپ کو پھر پاہ دیں ٹھیک ہے اب آپ آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کتاب کو کترے دن میں ختم رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بندہ سوال پوچھتا ہے وہ بھی پوچھنے چاہتے ہیں تاکہ ہم آگے پہ جی کلپنگ میں آ سکتا ہے دیکھیں نا اگر سکیل سیم ہو کوالیفیکیشن سیم ہو سلیبہ سیم ہو تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میرٹ میرٹ آپ کسی پہ بھی ستر سے نیچے نہیں آنا کریں آپ میند کریں کیونکہ کافی دنوں کے بعد پر ہو رہے ہیں لوگ بے روزگار بہت زیادہ ہو گئے ہیں وہ لوگ بہت میند کریں ٹھیک ہے سیشن تیس ستمبر کو ہی انڈوں کا چاہے پیپر آپ کا ستمبر کے پہلے ویگ میں کیوں کیونکہ آپ کی اور پوسٹیں بھی تو ہے نا ٹھیک ہے جی تیس ستمبر کو تھرٹی ستمبر کو انڈوں کو جی جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بدا دوں آپ نے سارے دن پل ایک چیز پڑھتی ہے نا کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ اس ایک چیز مکمل پڑھیں آپ پہ شاعر کا نام کیا ہے ڈسٹک ڈو میشہل کونس ہے آپ کا جی کہ جھانک کا نام جھانک کیوں ہو گا ہے جھانک کے بارے میں مجھے مکمل ملوم آتے ہیں اب آپ کیا کریں گے کہ میں کہوں گا میں آپ کو پوچھوں گا بلکہ آپ نے کلاس میں لیکچر جنرلدان کے بارے تو آپ کیا کریں گے کتابیں ڈوڑیں گے گوگل پہ ساتھ کریں گے یوٹیوب پہ ساتھ کریں گے اپنے نورٹس بنائیں گے اسی طرح آپ نے جو چیز پر ڈی اینا اس کو پراپر ایک کی بار پڑھیں اچھی طرح ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میری اکیڈمی کے سٹوڈنٹ ہیں دو تین ایسے جو ٹاپ پر ٹاپ پہلے نمبر کمی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بجہ کیا ہے بجہ یہ ہے کہ وہ بندے بڑے بیسٹ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو پی ٹی ایف پہ ٹیسٹ ہوگا انہوں نے چار کرنا بڑے شارک نہیں آپ کو بھی اثر کرنا چاہئے باقی میں آپ بتا دوں کہ نمبر میکسیم جتنا مردی پڑھنے والا بندہ ہو رہا ہے جتنا مردی پڑھنے والا ہے میں بلکہ آپ کو یہ سمجھتا ہوں پہ مجھ سے زیادہ پڑھتا ہوگا زیادہ پڑھتے مرنے والے ہوں گے لیکن میرے ایٹی سیکس نمبر آتے بس اچھا جناب منڈے منڈے کو جناب ہمارے پاس لیکچر ہوگا وائلڈ 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 یہ آپ نے ٹیم ٹیبر ہونا جی جی میں نے بنایا کہ نائنٹی پرزینٹ یہ ہی سمجھتا ہے آپ نے یہ ہی کرنا اچھا جناب اس کے پاس ٹیوڈ دے ٹیوڈ دے بھی یہ ہی کان ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہتے ہیں نا ایک تیر اور دو شکار آپ کا ٹیسٹ آپ اسسسٹن کی تیاری کریں آپ کی تیاری سب کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی جناب ادھر پوشن جی میں بتاتا ہوں جناب ایک منڈے جو جی جی آپ کا سوال بلکت پر دلست ہے ایک بات زیادہ رکھیں کہ آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ میں پڑھاتا ہوں تو تا پوائنٹ مطلب فاردہ پر اجنے سے انہوں نے جھانگ کے بارے بتایا اب میں یہ ایک تھوڑا بتاؤں گا کہ جھانگ میں جناب علامہ نظیمی دار اس کتنی زمین ہے میں چلوں گا ویری ایمپورنٹ ٹاپک کے اوپر بھائی اس کے اوپر یہ اہم بات ہے باقی ساری ریلیونٹ نہیں تو تا پوائنٹ چلیں گے اور شارٹ ورڈ میں چلیں گے اور اس سے آپ پر چیزیں اس کے انٹرویو دیکھنے آپ بھی تو ٹیسٹ نہیں ہوا ٹیسٹ ہوگا تا پھری ہوگا لیکن جب ٹیسٹ کا ریزالٹ آ جاتا ہے اگلے ہفتے انٹرویو سٹارٹ ہوگا یہ یہ ہے سیشن جناب سٹارٹ ہے ہمارا آج سے جی جی یہ نمبر ہے جناب یہ میں بتاتا ہوں جناب اچھے جناب یہ میں بتا دوں کہ ہماری کلاس جو ہے نو بجے ختم ہونی تھی تو ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس تو ابھی ہم تھوڑا سا لیکچر دیں گے وائلڈ میںتے ہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ سٹوڈنٹ یہ ہے تب ہی سیٹسفائید ہوتے ہیں پراپر جب آپ تیچھے کا مہتے ہیں یہ ٹائم ٹی پر آپ نوڈ کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے کسی کسی دشواری میں ٹھیک ہے؟ آ جاتا ہے آ جاتا ہے پہلے نظر آ رہا تھا پھر ہو جائے گا ابھی آپ چیک کریں اچھے جن کو وائٹ گوڑ کا ایشو ہے ان کو بھگرانے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کو جو ریکارڈنگ دیں گے یا آپ کو سکرین شارٹ بنا کر بھیجیں گے اس سے آپ کے سب مسئلہ پورے حال ہو جائیں گے بلکل کلیر آپ کر چکے جی 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 بلکل اچھے جناب لیکچر جو ہے ہمارے نو بج یہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پندرہ سے بیس مندرہ سے کلاسہ چھوٹی تھی اب آپ نے اس میں ایکٹیب دیا جی جناب سب سے پہلے ہم لکھیں گے جناب دیکھیں جی 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 ہمارے پوار سے غائل نبائل دنیا جناب اکثر لوگ کہتے ہیں دنیا گول ہے اس کو ہم دو سینسی ٹرم دیتے ہیں جیوڈ یا ابلیڈ سفیریت کے نام کیا دیتے ہیں بھلا جی ای او آئی ڈی جیوڈ جا پھر اس کو کیا کہتے ہیں ابلیڈ ایس پی ایچ پی ای آر ایس پی ایچ ای آر او آئی ڈی سفیریت جنی پورا نمار جتھا جیسے ہم کہتے ہیں جیوڈ جنی دمین کی جو شکل ہے وہ جیوڈ دیتا ہے اب ہمارے سامنے جو وائلڈ میپ ہم پڑے گئے اس وائلڈ میپ کے اندر سات کانٹیننٹ ہیں پانچ اوشنز ہیں اور مین سات سمندر ہیں اس کے علاوہ بیس پچیس سمندر ہیں اسے بھی دیاتا ہے کچھ لیکن جو مین سمندر ہیں وہ سات ہیں اور پھر ہر کانٹیننٹ کو الادہ کریں سب سے پہلے آپ دنیا کے بارے میں جانے ہیں آپ جیسے اسرا بیٹھے ہوئے نا آپ کے بالکل جناب سامنے یہاں پہ جناب آپ کا پہلے زمین کو گول دوں ٹھیک ہے زمین کیا ہے اگلا زمین ہے جناب گول زمین کیا ہے گول زمین اسرا جناب گول ٹھیک ہے آپ کے بالکل سامنے آپ کے بالکل سامنے صورت ہے کچھے ابرا آپ کے بالکل سامنے صورت ہے آپ کے بالکل سامنے صورت ہے آپ کے سے مکام کیا ہے نار کا آپ کے بالکل سامنے کیا ہے صورت ہے اس کی پاس و اے لگا جاتا ہے یہ وسلا جاؤں جاگا اور یہ جناب ٹھیک ہے دنیا کتنے برایا جاگ جانا ہمے canntinent ہیں ٹوٹل کانٹیننٹ ہے سار ٹھیک ہے کانٹیننٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ای لارج پیس آف لینڈ سراؤنڈ بائی واتر آل سائنڈ زمین کا بہت بڑا ٹوکڑا جس کو چاروں گرف سے پانی نے گیرا ہوا اس کو کانٹیننٹ دیتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے زمین جو ہم امریکہ کہتے ہیں کہ آر وقت امریکہ کہاں پہ مجھوڑ ہے جی جناب اس کانٹیننٹ کو ہم کہتے ہیں اینڈ ایک کا مطلب ہے دارٹ امریکہ اور ایک کانٹیننٹ جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں جناب سارٹ امریکہ ٹھیک ہے ایک کانٹیننٹ جو ہے جناب یہ کانٹیننٹ کے نام لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جار یہ ریکارڈنگ جو ہے نا کوئی بھی نہ کرے کیونکہ پرپیرین یور ایکسپیرینس یہ کون مطلب کوئی سیڑے کے ترے چھیڑ رہے ہیں نہیں نہیں ریکارڈنگ میری کامرے پر ہو رہی ہے وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیپٹاپ پر کامرے پر ٹھیک ہے اچھے جناب یہ دیکھیں ہمارے پاس نارت امریکہ اس کے نیچے سو دمریکہ یہ والا جو کانٹیننٹ ہے اس کو کہتے ہیں جورپ ٹھیک ہے اور اسی طرح بلکل یہاں جورپ کے بلکل ساتھ جی کانٹیننٹ نارت امریکہ سو دمریکہ اور یہ ہے جناب ہمارے پاس افریقہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جناب اس کو ہم کہتے ہیں ایشیو ٹھیک ہے جہاں پر جناب ہمارے پاس آتا ہے اسٹریلیا اور یہاں پر آ جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں بھلا انٹار کٹیکہ انٹار کٹیکہ جو ہے وہ جناب یہاں پر آ جاتا ہے لیکچر جتنے بھی آپ کو میں دوں گا آپ کو ایک ہی بار لینے پڑیں گے اس کے بعد مطلب ہے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے یعنی اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک جو ہے وہ یاد ہو گئے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا سمجھ کی ہے اس مطلب پوری توجہ کے ساتھ یہ جب سر جب یہ لیکچر آپ ہمیں پروائیڈ کریں گے تو سر اس کے ساتھ ہمیں نوٹس بھی پروائیڈ کیا کریں گے ریٹرن یار یہ جو میں آپ کو لکھ رہا ہوں اس کی سکری پچر سینڈ کروں گا ابھی آپ اس کو لیکچر کو تو نوٹ کریں گے پھر بعد بھی دیکھتے ہیں سر یہ آپ نے ویسٹ کے ساتھ دو سرکلز میں کیا لکیا اور نورت کے نیچے جو سرکلز میں کیا ہے جی جی میں آپ بتاتا ہوں بیٹ کریں زمین کتنا ہے زمین جیود یا ابلیڈ سفیری سکلز زمین گول ہے ہمارے ویسٹ سائیڈ پہ یہ نارت امریکہ یہ سوت امریکہ کانٹینٹ یہ یورپ ہو گیا یہ ایشیا ہو گیا یہ افریقہ ہو گیا یہ اسٹریلیا ہو گیا یہ انتارکٹک ہو گیا یہ کتنے کانٹینٹ ہو گئے سات کانٹینٹ ہو گئے سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ اس کانٹینٹ کے اوپر اگر ہمیں بات کریں کہ ایریا وائز کیسے ہیں ایریا وائز آپ نے کوڑ یاد رہنا ہے وائز کے اوپر جو وہو شہتٹی ہے آپとھریا نے وہوہیوں پڑ یاد رہ tive گئے لیا ہے ہے وائز کے اس کیologies ہماری کے اوپر جو آلائے کیلیا ہے یاد رکھی گا رکھبے کے لیے آپ سے ایریا کے لیے آپ سے اور یہ جناب آبادی یعنی پاپولیشن کے لیے آپ سے کوڑ کیا بن گیا آ آنسیا کیا بنے گا یہاں پہلے گا آ آنسیا ٹھیک ہے اور یہ کیا بنے گا آ آ انسا آ آ انسا اور آنسیا ٹھیک ہے یہ جناب دو کوڑ بنتے ہیں اور اس کوڑ دو آپ میں جاتے ہیں کیسے پھلا ایشیا جناب پوری دنیا میں بان پھلا سیمان یعنی آبادی کے لیے آپ سے بھی پہلے نمبر پر اور پاپولیشن بھی پہلے نمبر پر افریقہ جناب پوری دنیا میں آبادی اور کس کے لیے آپ سے آبادی پھلا سے ایریا کے لیے آپ سے دوسرے نمبر پر یہ نہیں پہلے اب ایشیا پھر ایشیا پھر افریقہ پھر افریقہ نارت امریکہ یہ والا نارت امریکہ اے فار یہ سوٹ امریکہ اے فار یہ جناب آگیا رکب ہے نا رکبے کے لیاسے یہاں دیکھیں انٹارکٹیکہ یہ بنے گا انٹارکٹیکہ یہ بنے گا انٹارکٹیکہ انٹارکٹیکہ اے سے جناب یورپ بن جائے گا اور اے سے بنے گا اسٹیلیا اسٹیلیا جو ہے رکبے کے لیاسے سب سے چھوٹا کانٹیمیٹ ہے اگر آبادی کے بات کریں اے ایشیا افریقہ یورپ نارت امریکہ سہود امریکہ تو اسٹیلیا اور انٹارکٹیکہ انٹارکٹیکہ کے اندر آپ کو پتہ ساری برف ہے 99% تو وہاں پہ تو پوری دنیا کے جو ملک ہوں وہ بنا رکھی ہیں تجربہ گا ہوں یہ کہ جناب اب جو پوری دنیا آپ کے سامنے آپ کو میں نے بتائی ہے اس میں یاد رکھی گا 71% جو ہے water 29% کیا ہے 29% آرچ ہے لینڈ ایریہ یعنی زمین ہے 29% یہ موجود ہے اب یہ 71% یہ جو دنیا میں نے چھوڑ دیا ہے یہ کیا ہے یہ اوشن ہے زمین ہے یہ کیسے کیسے موجود ہے اس کو دیکھیں اس میں دیکھیں جناب یہ آپ نے لائٹ اگر نہیں ہے جہاں پہ آپ کا گھر ہے پی ادھر آپ لگا دیں اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر آپ لگا دیں اے ادھر آپ پی لگا دیں ادھر آپ ایسا لگا دیں اور یہ باری دیکھیں یہ جگہ پارکی اس کو آپ یہ لگا دیں یہ کیا کیا جس طرح میں نے آپ کا لکھا جس طرح میں نے یہ لکھا آپ نے ویسے ہی یاد رکھیں سب سے پہلے میں نے کیا لکھا سب سے پہلے میں نے لکھا پ 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 جا جائے گا پیسی رکھا ہے آئے اے 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 ایسے بنے گا اے اکیسے بنے گا جناب انڈیان اوشن ایسے بن جائے گا جناب سودرن اوشن ایسے بن جائے گا اے آر سی تی آئی سی آرٹک اوشن اب یہ دیکھیں یہ نمبریں گا ہے جنہی پوری دنیا میں یہ جناب یہ پس نمبر پہ آتا ہے یہ سیکنڈ پہ آتا ہے یہ تھارڈ پہ آتا ہے یہ فورت پہ آتا ہے اور یہ فیفٹ پہ آتا ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پوری دنیا میں سب سے چھوٹا اوشن کون سا ہے سارا آپ کو کوڑ یاد ہے پی آئی سے آئے سے آٹک پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ کون سا ہے پی آئی آئی تھارڈ نمبر پہ تھارڈ کی ایلیہ اوشن یعنی پیسہ کوڑ یاد ہے بات کتے ٹھیک ہو کیا پیسیفک اوشن کو کیا کہتے ہیں بھلا پیسیفک اوشن کو کہتے ہیں جناب بیرل کہہ کیا کہتے ہیں بھلا اس کو کہتے ہیں جناب بیرل بیر اوکیا نوز ٹھیک ہے بیر ہند بیر ہند اس کو کہتے ہیں جناب بیر جنوبی اس کو کہتے ہیں جناب بحر شمالی ٹھیک ہے جناب جس اردو میں بھی آپ کو یاد ہوں جائے جی جناب اب یہ دیکھیں اس کی تو ڈبین ہے آپ میں سے جو بندے سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں اب آپ اپنے والی اپنے ہم آن کریں آپ سے کوئی سوال میں پوچھوں گا آپ نے سوالوں پر جواب پہلیں یہ بتائیے گا کہ افریقہ اور امریکہ کے درمیان کون سا اوشن ہے افریقہ اور امریکہ کے درمیان کون سا اوشن آ جاتے ہیں ایٹلانٹک اوشن جورپ اور امریکہ کے درمیان کون سا آتا ہے ایٹلانٹک جورپ اور افریقہ کے درمیان کون سا آتا ہے ایٹلانٹک افریقہ اور ایشی کے درمیان کون سا آتا ہے اینڈیان افریقہ اور انٹارکٹر کے درمیان کہتا ہے سودرن جورب کے ناس آئی پر کون توشن ہے آٹے کوشن یہ نہیں ہے آپ نقشہ پڑھ لیا نا اب آپ کو یاد رہے گا آپ کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ کو اس پوری دنیا میں جہاں بھی آپ مجود ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں اقتلاع میں سار کانٹی ایک بار یہ ریپیٹ بھی دیکھیں کون توشن کس میں آ رہے ہیں سارا بتاؤں دوبارہ پوری دنیا کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے سیونٹی وان پرزینٹ بارٹا رہے ٹونٹی نائن پرزینٹ آرت ہے آرت کا میں نے بتا دیا یہ دیکھیں کانٹینینٹل ساتھ اور آپ کو بتا دیا آبادی کے لیے دیجئے کوڑ ہے ایریا کے لیے دیجئے کوڑ ہے آپ لوگاں باقی جو سیونٹی وان پرزینٹ بارٹا رہے وہ کس طرح ہیں پیسیفی کوشن، ایٹلانٹی کوشن، انڈیا نوشن، سودرہ نوشن، آٹھے کوشن پیسیفی کوشن یہ دیکھیں یہ پیسیفی کوش یہاں بھی آ جاتا ہے اور پیسیفیٹ یہاں بھی آ جاتا ہے جب چیز گول ہوتی ہے نا اس کو پانی میں تنا گراؤنا وہ دونوں سائیڈیں اس کی لگ رہی ہیں تو زمین پیسی نے گول ہے ایدھر بھی پانی جا رہا ہے اچھے دیکھیں یہ جناب کون تھا کانٹینیل نار تمر کا علیہت سودرہ نوشن ان دونوں کے درمیان ایک کوشن ہے بہت بڑا جس کا نام ہے آٹھے کوشن، اے سوری ایٹلانٹی کوشن ایٹلانٹی کوشن کے بعد تیسرہ نمبر کے انڈیا نوشن، افریقہ اور ایشیا کے درمیان انڈیا نوشن، افریقہ اور انٹرکٹر کے درمیان سودرہ نوشن، یورپ کے نار سائیڈ پر آٹھے کوشن، ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈبیان ہے اور کوئی سوال دیکھیں جی پوری دنیا میں آپ جو ہے فاردن پر کہیں پہ وہ جا رہے ہیں سائر کرنے کے لیے جناب آج آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ طلاب میں وہ دھانے جاتے ہیں جیسے لوگ ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں طلاب میں کسی جگہ پہ زیادہ گہرہ پانی ہوتا ہے جیسے آگے جال گہرہ پانی جاتے ہیں پوری دنیا میں سب سے گہرہ ترین جگہ گہری ترین جگہ دیپیسٹ پلیس دیپیسٹ پلیس جگہ نے وہ یہاں پہ آکھا ہے اس کا نام ہے جناب چلنجر ڈیپ اور اس کو جناب یاد رکھیں گا چلنجر ڈیپ کو مریانہ ٹرینج بھی کہتے ہیں ایم آئی آئر ایم مریانہ ٹرینج بھی کہتے ہیں یہ کتنی گہری ہیں یہ جناب ڈیارہ کلو میٹر گہری ہیں اگر میٹر میں سپنوائٹ کر دیں دس ہزار نو سو میٹر دس ہزار نو سو میٹر اور اس کے ساتھ فلپائن آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب ملک کے ساتھ موجود ہے چلنجر ڈیپ آپ دیں کہ مجھے یہ بتائیں آپ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ چلنجر ڈیپ کون تھے اوشن میں آپ یہ بتائیں چلنجر ڈیپ کون تھے اوشن میں آ رہی ہے یہ تو یہ والے لائے لگی ہوئی ہے کس کے درمیان کون تھے بھی ہے پیس آر پیسیفک پیسیفک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے برابر بھی ہے یہ پیسیفک پوشن میں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی جناب یہ لیکچر جو ہے ہمارا جہاں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے ہم انشاءاللہ دالا کل کل بھی لیکچر ہمارا فری ہوگا ایکویٹر لائن پرائیم ایلین لائن ٹروپیک آف کینسر ٹروپیک آف کیپری کون ناردرن ہمی سفیر سودرن ہمی سفیر لیٹیٹیوڈ آف آرچ لانگٹیوڈ آف آرچ ٹیمپریٹ زون آرٹک سلکر پولر زون فریجڈ زون یہ ساری چیدیں ہم کلیر کر دیں گے کال ہمارا بار ڈیمپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پر ہم آئے جائیں گے سب سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپیک ہوگا نا وہ یہ ہوگا ناردرن اس کو پڑھیں گے پھر اس کو پڑھیں گے پھر اس سے سارے پڑھیں گے وہ جو میں نے ابھی آپ کو ٹیم لیبر نوڈ کروایا تھا اس کے مطابق آپ مطابق جی جناب سمجھ آگے نہیں ہے اینیون یہاں دیکھو میری بات سنو کہ میں اپنی اکیڈمی کے اندر بہت ہی چاند سٹوڈنٹ کو ایڈ کرتے ہیں بچہ کیا کہ سٹوڈنٹ نے خود رابطہ کیا اس کو سٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ ہے تو خود ان کو بتا دیا کہ یہ اسے ہوگا میرے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جناب ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپریٹر سے بات کر دے گا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس لئے میں اپنی اکیڈمی کے در میں بہت کم سٹوڈنٹ کو ایڈمیشن ہے تو ہنڈرڈ سے نیچے رکھتا ہوں تاکہ ہر بندوں کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں اس لئے میں لیکچر کو پر آپ پر ریکارڈ کرتا ہوں بھئی میرے پاس دو بندے ایسے بھی آ جاتے ہیں جو پولیس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بینک میں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اس کلاس کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ریکارڈنگ ان کے پاس اگلے پر ہو اس لئے یہ ریکارڈنگ ابھی گروپ میں آ جائے گا بالکہ سیم بالکہ کلیر جی سمجھ آگئی؟ جی جناب ایسی پیپر ہوگا بھی ایسی زیادہ بھی بریف ہوگا سرے پاس یہ ہے اس پیپر اگر آپ کو مہاڑ آسا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کوئی پیپر آپ پہل دی ہوگا ٹھیک ہے؟ یہ کنال پٹواری کا انٹرویو اس کے پر میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہے کنال پٹواری کا انٹرویو کر دینا آپ لیکچر کے بعد مستر آپ تک رہے ہیں جی جناب اور کسوال چلے چلے میں نے یہ کچھ نہ راب تھی ہے اس اندیف سیشن کا جو کورک اپنے کی انشپیٹیڈ ہے اکسائید کا پیپر جو ہے نا یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی چھپی جون لاسٹ ڈیٹ تھی اب اس کی باری دینا لیکن 12 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی اس کی اپنا وہ کیا کہتے ہیں کار پورل کی اس کو زیادہ کر دیا اب یہ پی پی ایسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کب لے رہے جی اور کوئی ثوال